اس نسخہ کے استعمال سے آپ کی ٹائمنگ جو ہے وہ دس سے پندرہ منٹ تک یقینی ہو جائے گی ایک ذمہ دار کرسی پہ بیٹھ کے یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس نسخہ کے استعمال سے آپ کی ٹائمنگ جو ہے وہ دس سے پندرہ منٹ تک بڑھ جائے گی اسلام علیکم ناظرین مطب حربل کیر میں خوش آمدید میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر حکیم مطین آمد سندانی ناظرین آج کا نسخہ مردانہ کمزوری اور ٹائمنگ کے حوالہ سے بہت ہی اچھا اور بہت ہی کامجاب علاج ہے جو کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس سے آپ کی ٹائمنگ دس سے پندرہ منٹ تک یقینی پڑھ جائے گی ٹائمنگ کا رونا رونے والوں کے لیے یہ تفہ خاص ہے تو حسب معمول سبسکرائب والی منتیں تو مجھ سے ہوتی نہیں تو بغیر کسی ٹائمنگ کو ضائع کیے ہم بڑھتے ہیں اپنے نسخے کی طرف ناظرین اگر یہ میرا نسخہ آپ کو اچھا لگے یہ اس قابل ہو کہ اس کو شیئر کیا جائے تو مستحق کی طرف لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں تو بڑھتے ہیں اپنے نسخے کی طرف سب سے پہلے آپ نے اجوین خراسانی وہ آپ نے بیس گرام لے لینی ہے اور ساتھ فل فل سیاہ آپ نے بیس گرام لینی ہے اور سند جسے ادرک بھی بولتے ہیں سوکھی ہوئی ادرک سند وہ آپ نے چالیس گرام لینی ہے گوند کی کر آپ نے بیس گرام لینی ہے دا چینی آپ نے چالیس گرام لینی ہے اور لانگ آپ نے دس گرام اس میں شامل کرنے ہیں اور تکھم دطورہ سیاہ دطورے کے بیج آپ نے اس میں اسی گرام شامل کرنے ہیں تو ناظرین نسخہ میں دوبارہ آپ کی سامنے پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اجوین خراسانی آپ نے لینی ہے بیس گرام فل فل سیاہ جسے آم زبان میں کالی مرچ بولا جاتا ہے یہ آپ نے لینا ہے بیس گرام اور سند جسے آم زبان میں سوکھی ہوئی ادرک بولا جاتا ہے یہ آپ نے لینی ہے چالیس گرام گوند کی کر آپ نے اس میں شامل کرنی ہے بیس گرام دار چینی آپ نے اس میں شامل کرنی ہے چالیس گرام لانگ آپ نے اس میں شامل کرنے ہیں آپ نے دس گرام اور تکھم دطورہ سیاہ یعنی دطورہ سیاہ کے بیج آپ نے اس میں شامل کرنے ہیں اسی گرام ان تمام عدویات کو صاف مٹی سے کر کے آپ نے علیدہ علیدہ اس کا پاورڈر بنا لینا ہے اور تمام پاورڈر کو اس وزن کے عصاب سے آپ نے مکس کر لینا ہے اور کسی ائر ٹائٹ جار میں آپ نے اس کو محفوظ کر لینا ہے اور ناظرین اس کی مقدار خوراک جو ہے وہ چار نمبر کیپسول آپ نے بزار سے لے لینا ہے چار نمبر والے کیپسول آپ نے پنساری سے خالی کیپسول لے لینا ہے وہ آپ نے اس کو فل کر لینا ہے ایک کیپسول صبح ایک کیپسول شام آپ نے دودھ اور بلائی کے ساتھ استعمال کرنا ہے یہ دوبارہ میں کہوں گا کہ دودھ اور بلائی کے ساتھ آپ اس کو صبح شام استعمال کریں انشاءاللہ دس دن کے استعمال سے آپ کی ٹائمنگ پندرہ منٹ تک یقینی ہو جائے گی ایک ذمہ دار کرسی پہ بیٹھ کے آپ کو یہ نسخہ بتا رہا ہوں کہ آپ کی ٹائمنگ اس کے استعمال سے دس دن کے استعمال سے پندرہ منٹ دس سے پندرہ منٹ تک یقینی ہو جائے گی جن حضرات کو کترے آتے ہیں ان کا کتروں کا مسئلہ حل ہو جائے گا جن حضرات کو کترے آنے کا مسئلہ ہے وہ اس کو استعمال کرے دو ٹائم انشاءاللہ ان کے کترے آنے کا مسئلہ جو ہے بلکل پرمنٹ ختم ہو جائے گا بے ضرر یہ نسخہ ہے اس کو استعمال کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اگر یہ میرا نسخہ آپ اس قابل سمجھتے ہیں کہ اس کو شیئر کرنا چاہیے تو یہ میری آپ سے درخواست ہوگی کہ ان مستحق لوگوں تک ضرور شیئر کریں جن کی اس کو ضرورت ہے اس نسخہ کی جن کو ضرورت ہے ان مستحق تک یہ ضرور شیئر کریں حکیم حضرات جو ہے اس کو اس نسخہ کو اپنے دوا خانے کی زینت بنائیں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے حیران کن ریزلٹ ملیں گے آپ کے وہ کبھی مایوسی نہیں ہوں گی آپ بنائیں اور اپنے مریضوں کو استعمال کرائیں اور عوامل ناس جو یہ نسخہ دیکھ رہی ہے اگر اس کو کسی صورت بنانے میں کوئی پریشانی آتی ہے تو ہمارے نمبر جو ہیں وہ سکرین پر چل رہے ہیں وہ ہم سے فون کال پر رابطہ کر کے اس کا دوبارہ سارا پوچھ سکتا ہے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں حاضر ہوں گا ایک نئے اور اچھے نسخے کے ساتھ تب تک اپنا خیار رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ